پردیش کی بات کریں اور وہاں پر کانگریس کیونکہ اسی سیٹیں ہیں تو ویسٹ بنگال بھی ہے اور پشم بنگال کو لے کر کے بھی وہاں پوہوی والی ستھی بنتی ہوئی دکھائی تو دیتی ہی ہے ممتہ بنر جی کچھ اور بولتی ہیں کبھی کچھ اور کبھی بعد میں کچھ اور کہتی ہیں آمنے سامنے کی بات ابھی پہلی بار انہوں نے کرناٹک میں جیت کے بعد اپنی بات تو رکھی تھی لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا سنا کی کچھ شرطیں بھی تھی کیا ہی ان شرطوں کو دیکھا جائے اور ویپکش کی ایکتہ کو دیکھا جائے آنے والے سامنے میں آمنے سامنے کی لڑائی کو دیکھا جائے تو پھر کہاں دیکھتے ہیں کہاں دیکھا جائے مطلب حالانکہ بہت کچھ ہونا بھی باقی ہے لیکن پھر بھی چرچہ کر رہے ہیں اور سمجھنا ضروری ہے کہ آخر 24 کی تصویر کیسی بنتی ہوئی دکھائی دیلئے راجی جی مجھے لگتا ہے کہ موڈی صاحب یا بی جی پی آپ کا چینل موانیٹر کرتے ہیں کیونکہ گوڈی میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرتا ہے کہ بی جی پی نے دکھن بھارت میں کیا کھویا ہے اور کیا نہیں بنا پائے اور جو سوک اور سوکلر ماسٹر سٹوک والے پترکار ہیں وہ بھی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں ہم لوگ لگاتار یہاں پہ اس بات کی چرچہ کئی مہینوں سے کر رہے ہیں کہ بی جی پی نے اور خاص کر موڈی صاحب کے پاس نو سال تھے اور وہ نو سال میں دکھن بھارت نہیں جا پائے اور دکھن بھارت جاتے بھی ہیں تو محاورہ وہ اتر بھارت کا لے کر جاتے ہیں نارا بھاشا مدے تور طریقے وہ وہاں کے سانسکرٹک جو تور طریقے اس سے میل رکھاتے ابھی کناٹک میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ نریندرموڈی کیوں کامیاب نہیں ہوئے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نارز انڈیا کی راجنیتری کو وہاں لے کر گئے اور وہ وہاں سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ جل نہیں ہوا اس میں سنتیسس نہیں ہو پایا اور یہی گلتی دوبارہ وہ تامل نادو میں کر رہے ہیں تامل نادو نے جس سامنتی سماج کو ریجٹ کر دیا چھ دشک پہلے آپ اس کو سات دشک پہلے اس کو لے کر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے کہ موڈی صاحب کوئی سپرمین ہے اور وہ جو چاہیں گے سو کر دیں گے کوئی سمجھان میں سنسوزن چاہیں گے کر دیں گے ایسا نہیں ہے یہ دیش ابھی بھی سمجھان کے ہی مطابق چلتا ہے یہ ڈرامے باجی یہ جو ایونٹ مینجمنٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن دیش ابھی بھی سمجھان سے چلتا ہے ابھی بھی اس دیش میں سپرمین کوٹ ہے ابھی بھی اس دیش میں تمام سنسائیں ہیں جو کام کرتی ہیں ہاں ٹھیک ہے ان میں کہیں شتھلتا آئی ہے تو وہ اس پر کام بھی ہوتا ہے میں کچھ باتیں راجیب جی بہت سیدھی کوئی ہائپوثیٹیکل بات نہیں یہ پٹنا میں ہو کیا رہا ہے یہ آج یہاں پہ جو ہوا وہ کیا ہوا کہ بھی پکشی دل نہیں آئے اور پٹنا سے کیا نکل سکتا ہے ایک تو نریندر موڈی صاحب نے بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑا دھما گئے ہو اگلے بیس سال کا سوچتے ہیں لیکن انہوں نے ڈکشن بھارت کا فرنٹ کھالی چھوڑ دیا ہے اور اب بہت دیر ہے ایک مات بھی ان کے پاس فوٹھولڈ تھا اس فوٹھولڈ کو یہ گما چکے ہیں کرناٹک میں اور کرناٹک کے چناؤں میں دو چیزیں ہم لوگ جہاں میں رکھے ایک تو راجنیتی ہے ٹھیک ہے وہ ممتہ بلا جی کی ایک پولٹکس ہے ارون کجریوال کی ایک پولٹکس ہے نوین پتنا ہے کہ یہ کوئی پولٹکس ہوگی نیتیش کمار کی کوئی پولٹکس ہوگی آر جیڈی کوئی پولٹکس ہوگی یہ راجنیتی پارٹیاں ہیں ان کی اپنی دھارہ ہیں سماج جسے تھوڑا سا الگ چلتا کرناٹک میں کیول اکیلے کانگریس کی جیت کو میں شرینی دوں گا کانگریس کو وہاں ساماجی کا اندولن چل رہے تھے دلیس سماج کی اندر RSS کے خلاب ایک بڑا بدرو وہاں already چل رہا تھا بہت کچھ رکھا جا رہا جس کی چرچہ کئی بار میں یہاں پہ کرتا ہو اس کا اثر ہوا ابھی پروفیسر روی کانگ بات کر رہے تھے مہیلاؤں کی کرناٹک کے ریزلٹ کو آپ دیکھئے روی کانگ جی مہیلائیں بہت بڑے پیمانے پر بیجے پیز شفٹ ہوئی ہیں تو ایسا نہیں کی جو ان کی کور کنسپینسی سے اس میں ڈینٹ نہیں لگا ہے اور ایک بہت بڑی بات جو ہو رہی ہے سماج میں کی نریند موڈی دو بار کیسے جیتے مسلم ووٹ بھی ایک فیکٹر رہا ہے بنگال کے مسلمان نے ممتہ بہت جی کو ووٹ دیا یو پی کے مسلمان نے ووٹ دیا سماج وادی پارٹی یا بی ایس پی کو تیلنگانہ کے مسلمان نے ٹی آر ایس کو ووٹ دیا اور دو ہزار نو کے بعد مسلم ووٹ کاؤگریس کو ملنا بند ہو گیا تھا اس بار وہ واپس آیا ہے کرناٹک میں اور اگر آپ بائی ایریکشن ریزلٹ کو دیکھیں گے تو بھی واپس آیا ہے مسلم سماج دیکھ رہا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر آرون کیجریوال کو ووٹ دیا دلی میں دلی میں دنگے ہوتے رہے وہ چھاکنے نہیں گئے ممتہ بانر جی کو انہوں نے سپورٹ کیا سب کچھ تاک پہ رکھ کر ترپڑا جلتا رہا اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا ایک شبد نہیں بولا ایسے ہی اترپادیش کے پارٹیوں نے کیا کہ لنچنگ ہوتی رہے بھولو جا چلتے رہے مسلمانوں گھر گرائے جاتے رہے یہ ایک بڑا ٹرنراؤنڈ ہو رہا ہے سمات کی اس طرح پر اور یہ اگر ٹرنراؤنڈ ہوتا ہے تو یہ 145 سیٹوں کا پروہاو ہے اس پہ اب اس کے بعد آپ دیکھئے جو نتیش کمار کی ایکسرسائز ہے لیکن نتیش کمار کی ایکسرسائز کیا ہے کہ سیدھے سیدھے راجیب جی 291 سیٹوں میں کسی گھڑ بندھن کی کوئی آشکتہ نہیں ہے وہاں پہ کانگریز بی جے پی آپ میں سامنے ہے اور وہاں ریجنل پارٹیز نہیں ہیں جن کی چھتہ پہلے کر چکا ہوں راجستان ہے مدر پردیش ہے چھتیز گھڑ ہے کرنا ٹک ہے اسم ہے ہماشر پردیش ہے اتراکھنڈ ہے جہاں پہ اور پارٹیوں کی موجودگی نہیں ہے جو نتیش کمار اب 148 سیٹیں جہاں پہ آلیٹی کانگریز کا گھڑ بندھن ہے حالانکہ وہ باتچیت میں وہ پارٹیاں بھی شامل ہیں تو اب یہ 148 اور 191 میں ملا کر یہ 340 کے آسپاس سیٹیں بنتی ہیں 188 سیٹیں ہیں جہاں پہ رجیش کمار کا یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تو وہ لاک کر رہے ہیں کہ کم سے کم ساڑھے 400 سیٹوں پر سیدھی ٹکر ہو BJP کے ساتھ اور وہ سیدھی ٹکر میں مشکل آئے گی اگر آپ سمپل سا گھڑت اگر آپ ووٹ شیئر کو بھی حساب کتاب کر کے دیکھ لیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ نہیں ہے دوسری بات ایک چناؤں میں صرف گھڑت نہیں کام کرتا بڑا رول narrative کا ہوتا ہے کہ نعرہ کیا ہے بولا کیا جا رہا ہے مددے کیا ہے یہی تیہ کرتا ہے چناؤں مائیکو منیجمنٹ نہیں تیہ کرتا آج کی تاریخ ایک نردری ودھائی ودھائی بھی اپنے جیب میں پرشاند کسور جیسا آدمی ریکھ کے چلتا تو جو مددے ہیں جو نعرے ہیں وہ کیا ہوں گے اس میں بی جی پی کے پاس کچھ خاص ہے نہیں ویپس کے پاس بہت بڑا کچھ ہتیار ہے جاتی وار جنگرنہ میں گھر جائیں گی بی جی پی بول آواز نہیں آئے گی ان کی بہت سارے ایسے مددے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کل کو اگر جیسے ابھی کچھ دن پہلے ستپال ملک جی نے ایک اور انٹرویو میں ایک بات کہی ہے کہ پولواما جیسا کچھ ہو سکتا انہوں نے یہ بھی کہا ایک آشنکہ اور جتائی کہ ایوزیاں میں کچھ ہو سکتا ہے اس بار ویپکشی دل ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے مانسی گروپ سے اس بار وکوور نہیں ہوگا تو چناؤ اس بار ہوگا پچھلی بار دوازہ انہیں چناؤ نہیں ہوا تھا وکوور تھا اس بار چناؤ ہوگا چناؤ ہوگا توفیر